السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وعدہ وصلاة و السلام علام اللہ نبی ابعادہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کے سامنے میں آج پرانی نظرِ بَد اور اس کی علامات اور اس کا علاج انشاءاللہ بیان کروں گا پرانی نظرِ بَد جو ہے لگی ہوئی کسی انسان کو تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے نظرِ بَد لگتی کیوں ہے وہ نظرِ بَد کا نقصان کیا ہوتا ہے انسان ایک حدیث سننے پہلے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چیز کو کسی کے سامنے واضح نہ کیا کریں کسی کو نہ دکھایا کریں ہم خود دکھاتے ہیں پھر نقصان ہو جاتا ہے ہمارا بچہ خوبصورت ہے گاڑی خوبصورت ہے کوئی ایسی چیز خوبصورت ہے نہ دکھائیں نہ سامنے کسی کے جائیں بس کوشش کریں جدنی آپ کے پاس طاقت ہے کچھ کو چھپائیں یا کوئی شخص دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہی ماشاءاللہ نہیں پڑتا تو جب وہ نظر لگ جاتی ہے تو ہمیں نہیں پتا ہم جادو کے دھم کرواتے ہیں جا جا کے میڈیسن کھاتے ہیں ایک بات یاد رکھیں نظر پتھر کو بھی پھار دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اکثر اموات نظرِ بات سے ہوگی یہ نقصان ہے اس کا پرانی نظر لگی ہے تو انسان خواب میں دیکھے گا کاروبار اچھا چل رہا تھا آہستہ آہستہ گر گیا یا یا قدم گر گیا کاروبار یہ بھی نظر کی علامت ہے چھپکلی لازمی نظر میں آئے گی خواب کے اندر چھپکلیاں دیکھے گا کہ چھپکلی جناب اس کے اوپر چاٹ رہی ہے تو یہ نظر کی علامت ہے لوگ حسد کرتے ہیں اور نظر لگتی ہیں تو ناظرین جب یہ ساری کفیت پیدا ہو جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہے سورہ قلم یہ آپ کے سامنے آگئی ہے اس کی یہ اوالی آیت ہے اس آیت کو آپ نے 101 بار پڑھ کے اور اس کے ساتھ آپ نے شامل کرنا ہے درود ابراہیم بھی کر لیں وہ تو ضروری ہے وہ کرنا چاہیے آگے جا کے آپ نے سورہ اخلاص سورہ فرق سورہ ناس اس کو بھی شامل کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو آپ کے سامنے ہیں اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیں اور یہ بھی اس کے ساتھ شامل کر لیں اور درود ابراہیم آخر پہ بھی پڑھ لیں ابتدا میں بھی تین بار آخر پہ بھی تین بار اس کو پڑھ کے ایسے لواب لے کے پانی میں ڈال دیں ایسے لواب لے کے تیل میں ڈال دیں ٹھیک ہے اور ناخروں پہ لگوائیں پاؤں کے ہاتھوں کے آنکھوں کی پلکوں پر اور تیل جو ہے اس سے جسم کی مالش کریں اور دام کریں اور کوشش کریں جو پانی آپ نے پینے والا ہے وہ الگ ایک بوتل میں ڈال لیں اس کو اندر پر دام کریں اور وہ پانی سے آدھا پانی لے لیں ٹھیک ہے اس میں اور پانی شامل کر کے تو کسی نیک بندے کو کہیں کہ وضو کریں وہ وضو کر کے آپ کو دے دیں تو آپ اس وضو والے پانی سے نظر والے مریض کو نہلائیں ایک تو یہ کام کریں دوسرا کہ اگر آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کی مجھے نظر لگی ہے زیادہ بکر ہے یا کوئی عورت ہے اس کی عورت کو لگی ہے تو اس کو کہیں کہ وہ غسل کریں وہ غسل کر کے آپ کو پانی دے کسی برتن میں تو آپ اس سے نہائیں تو نظر پرانی نظر ٹوٹ جائے گی یہ نظر ٹوٹنے کا جو پرانی نظر ہے اس کو ٹوٹنے کا یہ طریقہ ہے تو ناظرین یہ اوالہ عمل شروع کریں پرانی نظر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی آپ کا مریض صحیح دیاب ہوگا آپ کا کاروبر دوبارہ چل پڑے گا آپ کی دکان دوبارہ چل پڑے گی آپ کا بزنس بہتر ہو جائے گا اگر اولاد نہیں ہے اور ہی تو اولاد ہوگی اگر اولاد بیمار رہتی ہے تو اللہ اس کو صحیح دے گا اگر معاملات خراب رہتے ہیں تو صحیح ہو جائیں گے اگر پریشانیاں رہتی ہیں تو دور ہو جائیں گے غم ختم ہو جائیں گے ٹینشنے ختم ہو جائیں گے یہی طریقہ کار ہے ناظرین تو آپ یہ آگے بھی پھیلائیں شیئر کریں اور اس چینل کو سبکرائب بھی کریں تاکہ لوگوں اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَا